محبت دل پر دستق کس نمبر تیس حصہ نمبر دو وہ نوفل کے بیٹروم میں رہنے کی بجائے نگین کے ساتھ رہ رہی تھی نگین اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تم کبھی نہیں سمجھ سکتی نگین بدکار نہ ہوتے ہوئے بھی بدکار کہلانا کوئی بیوی پرداشت نہیں کر سکتی وہ بھی اپنے شوہر کے موزے وہ کٹے دے انداز میں بولی مگر وہ پیش ایمان ہے شرمندہ ہے اپنے کہے پر نگین ملتجیانہ انداز میں بولی تھی سبا نے زکمی نظروں سے اسے دیکھا ان کی یہ شرمندگی اور پیش مانی مجھے میرا اعتماد نہیں لٹا سکتی نگین سبا میں تمہاری بات مان سکتی ہوں تو تم نگین نے کہنا چاہا سبا سرد محری سے اس کی بات کٹ گئی تمہارا مسئلہ مجھ سے بالکل الگ ہے نگین اور تم نے مذہب اور شریعت سے متاثر ہو کر سر نڈر کیا ہے نہ کہ میری خاطر اور کیا مذہب کسی کو معاف کرنے کا نہیں کہتا اس دنیا میں اتنی بڑی کون سکھتا ہیں جن کے معافی نہیں صرف دل کو وسی کرنا پڑتا ہے نگین جذباتی ہو رہی تھی میرا دل اتنا وسی نہیں ہے وہ چٹک گئی بعض معاملوں میں دل وسی ہوتا نہیں اسے وسی کرنا پڑتا ہے میں اپنے دل کی سنوں تو تمام عمر کسی اور کو انس کی جگہ نہ دوں یہ عقل ہے جو مجھے سب کی سننے کا کہتی ہے میں سمجھوتے کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی عرصہ ہو گیا ہے سمجھوتا کرتے کرتے وہ اسی زد محری سے گویا تھی تو کیا کرو گی تم نگین نے کچھ خوف ستا ہو کر اس کا چہرہ دیکھا وہاں ادمینان تھا میں نفل احمد کے ساتھ نہیں رہوں گی تلاک نگین سن رہ گئی ہاں میں تمام عمر کے لئے اسے ایک کسک دے کر جاؤں گی مجھے بے گناہی کہ باوجود اس نے مجھے سزا سنائی اور سزا دیتا رہا اب وہ بھی ایک سزا بکتے گا وہ عرصہ کہتی نگین کے کپڑوں کو تردیب سے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی نگین کا جی چاہا وہ ساتھے کپڑے بکھیر دے کیا فرق لیا گیا تم دونوں میں اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں ہوتے کون ہو سزاوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والے اوپر والی ذات کو نعوذ بلہ بھول گئے ہو تم جو خال کے کائنات ہے جو جزا اور سزا کا اختیار رکھتا ہے اور تم سباں تم عام سی لڑکیوں جیسی سوچ کی مالی کب سے بند گئی کہ کیسی کے لیے تمہاری جولی میں معافی کا عمل نہیں رہا دھان کرنے کو وہ غصہ سے بولی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے نگین اسی لیے سباں نے سرد مہنی سے کہنا چاہا مگر نگین اسی درشتہ لحظے میں اس کی بات کار گئی بہت برے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بات بے بات شریعت اور قرآن اور سنت کھول لیتے ہیں مگر جب خود پہ بات آتی ہے تو یہی قرآن نہ صرف بند کر کے تاک میں رکھ دیتے ہیں بلکہ دلوں کو بھی تعلے لگا لیتے ہیں وہ اس کا دنس پا گئی تھی سو خاموش ہو رہی تم جزا اور سزا کا معاملہ خدا پر کیوں نہیں چھوڑتی سباں نگین کا ایک ہی مطالبہ تھا وہ خود کو مضبور بناتے بناتے تھکنے لگی ہفتہ پر گزرنے میں دن ہی کتنے لگتے ہیں میر ہاؤس میں خوشیاں بریں شام بہت دنوں بعد اتری تھی مہنی کی ترکیب تو ہو نہیں رہی تھی مگر زوہا کی سہیلیاں اسے اپٹن لگانے آ پہنچی تھی لو ادھر یہ محترمہ پہلے ہی پیلی ہو رہی ہیں رائمہ نے ماتے پر ہاتھ مارا ایسے ہی زوہا نے خجل ہو کر ہتھیلیوں سے رکھ سار لگڑ کر سرخ کر ڈالے یہ کونسا اللہ دین کے چراغ والے جن کے ہاں بیاء کر جا رہی ہو کرن لشارالت سے کہا تو وہ چلا اٹھی وہ تینوں لٹائی سے ہنسنا لگی اپٹن کی رہسہ میں صرف زوہا کی سہیلیاں اور گر کی خواتین ہی شامل تھی تائی جان چیچی جان اور مریم پھوپو کے بعد اس کے سہیلیوں اور گزنز نے اسے بھر بھر کے اپٹن لگایا واجدان اپنا ہینڈی کیام لیے ہر پل کو یادکار بنانے پر صلاح ہوا تھا آپی اٹھتے ہی ایک کرارہ سا تھپڑ ہمرا کے لگانا تاکہ اس سے جلدی جان چھوٹے اس نے زوہا سے کہا تو ہمرا کا دل دکھنے لگا ہاں اور اسے ایک مکہ رسیل کیجئے گا تاکہ مجھ سے پہلے اس کا بینڈ بچ جائے وہ مو بھولا کر وہاں سے اٹھ بیٹھی وہ فریج میں سے گزر نکال رہی تھی جب واجدان نے اسے جا لیا بہت شوک ہے بینڈ بچوانے کا تمہیں وہ شرارت سے بولا تو ہمرا گر رہی بات مت کرو مجھ سے سمجھو جان چھوٹ گئی تمہاری واجدان کو ہنسی آئی میں نے کیا کہا ہے تمہاری شادی کی تو بات کر رہا تھا ہاں تاکہ جلدی سے تمہاری جان چھوٹے اس کی آنکوں میں آنسو بر آئے بے وفا پہلے سیری پر ہی ارے وہ اس کے پاس چلا آیا تھپڑ لگانے کا اس لیے کہا کہ تمہاری جلدی سے شادی ہو ان کی جان چھوٹے اور تم میری جان وہ کہہ رہا تھا کہ ہمرا حجاب سے چلا اٹھی اسلام علیکم سامعین اور ناظرین انفو وی دعنم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لیے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں نگین ذرا میرا ٹوپٹا تو دے نا وہیں اس طرح سٹینڈ پر رہ گیا تھا تروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے دیکھے بغیر مصروف انداز میں با اچھلت کہا کوئی جواب نہ پا کر اس نے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا تو ادینہ کو سامنے پا کر حیران ہوئی تم خیاریت ہے نا اسے یوں ساکت اور چامل اور ویران سے خلیہ میں دے کر سبا پریشان ہونے لگی تم بہت اچھی ہو سبا بہت اچھی ہو وہ پر بڑھانے کے سے انداز میں بولی تو سبا اسٹول پر سے اٹھ کر اس کی طرف مڑھ گئی کیا بات ہے ادینہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں سبا مجھے معاف کر دو اس نے یقلق تھی اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور گڑ گڑھانے لگی سبا کا دل گم سے پر گیا کیا فرق پڑتا ہے ادینہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا اس کے دل میں ادینہ کے لئے نفرت کے جذبات نہیں اگرے تھے جو تکتیر سے نہ لڑ سکے اسے بندوں سے بھی نہیں لڑنا چاہیے نہیں سبا ایسے مت کہو تمہارے پاس وقت ہے ایک اچھا فاصلہ کرنے کا مجھے دیکھو میں آپ نے سارے پتے گموا چکی ہوں جی بھر کے بری بن گئی ہوں وقت ہاتھ سے پسل گیا ہے تب ہی تو کوئی جائے فرار دکھائی نہیں دیتی تو معاف کر دو شاید اس دل کو کچھ سکون مل جائے وہ آنسوں بری آنکھوں لیے اس کے قدموں میں جھک گئی سبا متحیر کھڑی تھی بے اختیار پیچھے ہٹی اس میں صرف تمہارا قصور نہیں ہے ادینہ مٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تو دینا تڑپ اٹھی نوفق کا کچھ قصور نہیں ہے سبا یہ میری بدبختی تھی جو اس کے آڑے آگئی میں نے اس کی ہر راہ کھوٹی کی وگرنا وہ جو محبت بڑا دل لیے تمہاری چانی پر بڑھا تھا کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والا پہلی نظر میں تم پر مر میٹا تھا بس میں کرمو جلی ہی برداشت نہیں کر پائی مجھے معاف کرتو سبا تب ہی خدا بھی مجھے معاف کرے گا وہ زارو کتا رو رہی تھی اندر ایک آگ لگی تھی جو کسی طور پر سرد ہونے میں نہیں آ رہی تھی سبا کی آنکھیں بھی بر آئیں مجرم سامنے تھا جس نے اس کی زندگی میں کانٹے بکھیڑنے کا جرم کیا تھا پھر وہ وقت آیا کہ قدموں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کی چادر تک کھنچ لی مگر کیا تم سزا کا خطیر رکھتی ہو اس نے خود سے پوچھا ایک نظر ادینہ کے حلقان ہوتے وجود پر ڈالی اس نے خدا کی کیا مسلحت پوشیدہ تھی یہ میں نہیں جانتی ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ زندگی کی اس کشا کشنے مجھے دل اور ذہنی طور پر خدا کے نزدیک کر دیا ہے شاید خدا کو یہی مقصود ہو میں کمزور بشر خود پر آئی میں سیبت اور ٹال نہ سکی تمہیں معافی دینے کا اختیار کیا رکھوں گی اس بزرگو بڑھتر سے معافی طلب کرو جس کے قبضے میں خدای ہے دل کو سکون پہنچے زمین مطمئن ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ادھر سے معافی ہو گئی ہے سبا کی آباس بھیگ گئی تھی ہاں مگر میرے دل میں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے نہ گصہ نہ نفرت لاحاصل سفر میں تم کونسا کچھ یہاں حاصل کیے بیٹی ہو جو میں اپنی بربادی کا سوق مناتے ہوئے تم سے نفرت کروں جاؤ اور سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ بدتر ایچ خود کو سنبھال رہی تھی اور نوفر ادھینہ نے آس بڑی نظر سے دیکھا وہ میرا قطعی ذاتی معاملہ ہے ادھینہ اب تم جاؤ مجھے دیر ہو رہی ہے وہ یک لکتہ ہی اپنے سنجیدہ خوال میں سمٹ گئی تھی ادھینہ تھکے کتموں سے چلتی باہر نکل گئی تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی نوفر احمد اس نے غصہ سے سوچنا چاہا مگر ابھی جو کچھ ادھینہ کو سمجھایا تھا وہ اس کی سوچ کو کمزور کرنے لگا کیا نوفر احمد کی معافی خدا کے پاس نہیں اس کا دل الجنے لگا تو سوچوں کو ذہن سے جرڑکتی وہ اپنی بکیہ تیاری مکمل کرنے لگی پرسو انشاءاللہ رات تک میں آ جاؤں گی آپ بھی کل ضرور آئیے کبھا رات پر نکلتے ہوئے نگین کو پیار کر کے اس نے سالہ ویگم کو یقین دہانی کرائی تھی میں ضرور آؤں گی انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ ہنسی مسکراتی باہر آئی تو گاڑی میں کارٹن کے سفید برراک سورس میں ملبوس نوفر احمد کو مہوے انتظار پا کر اس نے ہونٹ وینچ لیا فرنٹ سیڑ کو نظر انداز کرتی وہ پچھلی سیڑ کی طرف بڑی تو وہاں مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے دے کر کھڑنے لگی مجبوراً اسے اگلی نشیست پر بیٹھنا پڑا کافی فاصلہ یوں ہی خاموشی اور ناراضگی سے فضاء میں گزرا پھر اسی خاموشی کو نوفر ہی نے توڑا زندگی جھکنے اور جھک کر پا لینے کا نام ہے سبا میں نہیں جانتا مگر تم تو جانتی ہو پھر معاف کرنے میں اتنی دیر کیوں وہ عادی سے پوچھ رہا تھا سبا کے احساب تن سے گئے معافی تلافی کی بات مت کریں مجھ سے وہ تلقی سے بولی تھی زندگی یوں نہیں گستہ کرتی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ نادم تھا سبا کے دل کو کچھ ہوا ایک ٹیس سے اٹھی یہ ہمدردی تھی دکھ یا تاثق پر سمجھ نہیں سکی میرا فیصلہ جلد ہی آپ کو مل جائے گا وہ سٹھ مہری سے بولی تم اتنی ظالم نہیں ہو یہ میں جانتا ہوں اچھا ہی فیصلہ کرو گی میں بھی یہ حق تم ہی کو دینا چاہتا ہوں تمام تر ندامت اور شرمندی کی ساتھ مگر خیال رکھنا سبا اس زندگانی کے سفر میں ہم دو ہی نہیں کوئی اور بھی شامل ہے اس کا اشارہ آنے والا بچہ کی طرف تھا سبا کا دل دکھ سے بر گیا قریب پایا ہے وہ بے اختیار بولا پھر اس کے ہونٹوں پر استعزائیہ مسکرہت دے کر لب بینچ لئے باقی کا سفر دونوں نے اپنے اپنے دکھ میں سفر کرتے گزارا زوہ اسے دیکھتے ہی شکو شکایتیں کرتی لپٹ گئی آ تو گئی ہوں نا تمہیں اپنے بھائی کی دولن بنا کے ہی جاؤں گی سبا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید شرما گئی اپٹن کی ذردی اس کے روح کو انوکہ نکار بکش گئی ماشاءاللہ کل بھی اتنا ہی روح آیا تو بکیل صاحب تو گئے کام سے اس نے بے ساکت شرالت کی تو وہ ہنستہ ہوئے پھر سے اسے لپٹ گئی مگر دل کی جو خدشات گرے ہوئے تھے تنہائی پاکر وہ پھر سے اسے ڈرانے لگتے تھے پتہ نہیں تمہارا بھائی میرے ساتھ کیا سروح کرے گا دونوں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ہر بات کے بعد زہا کو خیال آ جاتا اب تو سب ٹھیک ہو چکا پھر کیا پریشانی ہے تمہیں صبح نے اسے تسلیح دی تھی خدا کرے ٹھیک ہو جائے زہا نے گہری سانس بری بس تم ذرا اکل سے کام لیتی رہنا محبت اور توجہ سے ان کا دہان اپنی طرف کرنا اپنی سابقہ بدتمیزوں سے پرحیص کرنا پھر دیکھنا میرے بھائی کا پیار صبح نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جیم بھی ابھی تک تو گزہ ہی دیکھ رہی ہوں جانے گھنگڑ اٹھاتے ہی کون سے سزا سنا دے دل سوزی سے کہا تو سبا زور سے ہنس دی میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ سرک پڑ گئی بھئی سزا تو ملنی چاہیے بہت تنگ کیا ہے تم نے میرے بھائی کو سبا محفوظ ہو رہی تھی اسے پھر سے فکر لگی پاتا نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا جیسا سلوک کرے گا وہ مجھے ضرور بتانا سبا نے مسکراتے ہوئے کہا نہ سمجھی بھی پہلے تو اس نے اس بار میں سر ہیلایا پھر اس کا ماں کے سمجھتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا پھر دونوں ہی ہنسنے لگی وہ وکیل کے ہمراہ بیٹھا تھا تمام پیپر مکمل ہو چکے تھے صرف نوفل کے سائن ہونا باقی تھے آپ نے اچھی طرح سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے نا وکیل نے اس سے پوچھا تو وہ پھیکے پن سے مسکراتے ہیں ایسے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا جاتے ہیں تیہ کر کے اسے خاکی لفافے میں ڈالتے دیکھا یہ لے جناب اس نے لفافہ نوپل کے حوالے کر دیا جسے اس نے تھام کر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور وہ وکیل سے ہاتھ ملاکت باہر آیا پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنی جیب کو تپ تپ آیا اس کے ہونٹوں پر زکمی سے مسکرات پھیل گئی اس بے جان صفحات پر سبا میر کا پروانہ آزادی تھا وہ تمام در خوف اور خدشات جو اتنے دنوں سے وہ دل کے نہاں کانوں میں ڈکیلتی آئی تھی دلہن کا روپ دھڑتے ہی اس کے سامنے یکے بات دیکھرے آن کھڑے ہوئے اسے اب شدر سے محسوس ہو رہا تھا کہ مزاق کی مزاق میں وہ حلات کی کس سیڑی پر آگ کھڑی ہوئی کیا مؤید حسن بول پائے گا عمر قاسمی کو اور اس کا گصہ زہا قدر لرسہ ماشاء اللہ تائی جانے دیکھتے ہی اس کی پہشانی چوملی اس پر دلہنپے کا روپ ٹوٹ کر بڑست رہا تھا میں بھی اپنی شادی پر اسی پالر سے تیار ہوں گی عمرہ نے باعواز بلند اپنے بلند ارادوں سے آقا کیا تو سب کہککوں اور باجدان کی گوری نے اسے سٹ پٹا دیا سفاہ سوہا نے اس کا ہاتھ دبایا تو اس کی طرف جکی تمہارے بھائی کا مہر کیسا ہے یا اللہ سفاہ نے اسے گورا دماغ ٹھیک ہے تمہارا آج بھی ہی سوچ رہی ہو اوفو وہ پہلو بدل کر رہ گئی یعنی دولان بن کے اب میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ کڑی تھی ایش گرے بزنس کوٹ سوٹ میں ملبوس معید حسن کے وجہات کسی طور پر نظر انداز کیے جانے والے نہیں تھی اب دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا تو تائی چانو چچی چانو نے ان پر سے کتنے ہی سرک نوڈ وارگر کام والیوں کو دیئے ہر نکاح ان دونوں کی جوڑی کو سرا رہی تھی خوشیاں ہنکامیں بے فکری مگر ایسے میں ڈرڈر کے دھڑک رہا تھا سوہا میر کا دل اب کیا ہوگا بہت بہتلو سے وہ اسٹیج پر تو آ پہنچی تھی مگر اب بازی محید حسن کے ہاتھ میں تھی کیا کیا رسمیں ہوئیں ہمرا اور سبا نے دودھ پلائی کے لیے کتنا جگڑا کیا لڑکوں نے انہیں کیسے تنگ کر کر کے نیک کی رقم دی اسے کچھ خبر نہ ہوئی اس کا دن مسلسل درد کر رہا تھا یا خدا مہید حسن کے دل کو میری طرف پھیڑ دے آپی مو کھول کے جمعی لے لو واجدان کی آواز پر وہ چونکی تھی اب وہ حاضرین سے مخاطب تھا دراصل میری آپی کبھی اتنی دیر خاموش نہیں بیٹھی نا اس لئے میں نے سوچا کہیں جبرے دکھنے نہ لگ گئے ہوں سب کی ہنسی سن کر صبح دانت پیس کر رہ گئی صبح سب سے پہلے بچی کے بچے کی چٹنی بناوں گی اس کے انتقامی جذبات پیتار ہونے لگے انہی ہنگاموں میں وہ رخصت ہو کر موید حسن کے بیٹروم میں آ گئی جسے گلاب اور موٹیوں سے ڈیکوڈیٹ کر کے حسین تر بنا دیا گیا تھا نہ جاؤ سبا مجھے اکیلی چھوڑ کے وہ کسی طور سبا کو پاس سے ہلنے نہیں دے رہی تھی جا کے موید بھائی کو بیجوں گی ابھی تنہائی دور ہو جائے گی وہ چھڑ رہی تھی مگر ادھر شرم و حیاء کی بجائے خوف کے جذبات کا ملبا زیادہ تھا اپنے تمام کرنی فلم کی طرح آنکھوں کے آگے سے گزر رہی تھی مجھے نہیں پتا تم یہیں سوگی وہ رہانسی ہونے لگی سبا کو زوروں کی ہنسی آئی موید بھائی مجھے پھانسی سے کم کی سزا نہیں سنائیں گے اس چرم پر وہ مجھے بھی یہی سزا دینے والا ہے زوہا نے سوچا تو وہ اپنا حلق تنگ ہوتا اسے محسوس ہوا بس یار دھیر بج رہا ہے مجھے بھی نیند آ رہی ہے اتھر موید بھائی تو اڑ کے اندر آنے کو بہتاب ہوں گے سبا بھر وقت اپنا ہاتھ چھوڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی سبا اس کی شکل دے کر سبا ہنسنے لگی کل ایسی شکل بنا کے دکھانا مجھے پھر یقین آئے گا مجھے دفع ہو جاؤ زوہا کو غصہ آیا یعنی اس کے ڈر خوف کو وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی اوکے بسٹر اوف لک وہ اس کی شکل دے کر ہنسی ہو چلی گئی اب وہ تھی اور اس کی سوچیں پچھلے دنوں وہ جتنا اسے تنگ کرتی رہی تھی وہ تو مجھے کچھا ہی چبھا لے تب بھی اس کا غصہ کبھی نہیں اترے گا زوہا نے دھوک نکل کر حلق تر کیا کچھ تو کوئی تو سردے باپ اس نے بیچانی سے ایتر اتر دیکھا نکاح موید کی علماری پر جا ٹکی اگر مجھے اس لڑکی کی تصویر مل جائے تو حساب کافی دیر تک برابر ہو سکتا ہے یہ خیال آتے ہی وہ اپنے ہلیوں اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر دیزی سے نیچے اتری اور نمکے پاؤں ہی چھٹکیوں سے لینگا اٹھائے علماری تک آئی اس سے حیرت امیز خوشی ہوئی لوکر لوگت نہیں تھا ظاہر ہے وکیل صاحب کو اپنے کمرے میں کسی سے کیا ڈر اس نے احتیاط سے لوکر کھولا تو وہ خالی اس کا مو چڑا رہا تھا وہ مایوس ہوئی پھر یوں ہی لوکر میں موجود دروازے کو کھنچا تو دل اچھل کر حلق میں آنٹ اٹھکا وہاں وہی بلو ڈرائری رکھی تھی ظاہر نے بیتابی سے دیکھنا چاہا اس میں کوئی تصویر بھی تھی کسی نے اس کا کندہ ہی لیا سبر تو کرو پھر اس نے جڑکے سے گردن مولی معید اس کے لبوا ہوئے بہت خوب آج کی رات بھی تمہیں چین نہیں آیا تم کبھی بدل نہیں سکتی ظاہر میر اس کے نگاہ حیران تھی اور لہچہ کڑا یقیناً اسے اپنی دلہن سے شب رکاب میں یہ امید نہیں رہی ہوگی تو آپ کون سے بدل گئے ہیں دفتاً ظاہر کی سانس آسان ہوئی ایک پکا ثبوت ہاتھ لگ گیا تھا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی ایک مٹھی بند دوسری میں دبیر ڈائری اور تم؟ تم کیا سوچے بیٹھی ہو وہ خبر دی ہے تم نے مجھے اور تم؟ تم کیا سوچے بیٹھی ہو وہ خبر دی ہے تم نے مجھے اوپر سے میری علماری میرا لو کر بلا اجازت کھول دیا چورنی وہ برس پڑا مائنڈ یو اس کمرے کے ہر شیعہ پر اب میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا اس کے ہونسلے بلاند تھے ڈائری ادھر دو وہ اتنے ہاتھ آگے بڑھایا وہ پیچھے ہٹی آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی کہ میں پھر میں ہی کیوں قابل سزا ہوں وہ تنگ کی تھی ابھی بتاتا ہوں تمہیں وہ دانت پیچھتا آگے بڑھا زہا علماری سے لگ گئی لاو ادھر نہیں زہا نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیا ایسی کی تلاشتی موید نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری چھیننے کی کوشش کی مگر خوشپوہ میں بسے نازک وجود نے اسے ٹھٹکا دیا دونوں ہاتھ پیچھے کیے وہ ڈائری کو اس کی پہنچ سے دور رکھنے کی کوشش میں اس کے بہت قریب آگئی تھی جس کا شاید خود اسے بھی احساس نہیں تھا اب موید رکھا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی اس کی باہوں کے گیرے میں محصور موید کے یوں ساکت رہ جانے پہ وہ قسمت ساری تو وہ چونکا پھر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کچھ چھین لیا یہ کیا ہے چرمرایا ہوا کاغس دیکھتے ہوئے وہ بولا یہ یہ مجھے دے دیں یہ میرا ہے زوہہ کاغس دیکھتے ہی بے چین ہو اٹھی موید کے دل کو سکون آیا وہ ڈائری میری ہے وہ مجھے دے دو نہیں اس نے نفی میں سر ہیلایا اچھا تو پھر میں یہ پڑھ لیتا ہوں وہ کاغس کھول کر اس کی شکلیں نکالنے لگا وہ پڑھ رہا تھا اوف میری شکست کا اعلان زوہہ نے آنکھیں میچھی اوہو تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے موید نے دیکھا یہ وہی پیپر تھا جس کی آخر میں اس نے کبھی دستک کر کے زوہہ کو دیئے تھے مگر اب اوپر ایک تحریر بھی درج تھی وہ گوڑ سے پڑھنے لگا آج ایک اور ہیر اپنے رانجے کی ایک لیلہ اپنے مجنو کی ایک شیری اپنے فرواد کی اور زوہہ میر موید حسن کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے یہ میرا فیصلہ ہے موید حسن میں اس سزا کو تا عمر کاٹنا چاہتی ہوں تمہاری تحویل میں رہ کر دو بار تین بار اس تحریر کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا وہ دم سادے نگاہ جکائے کھڑی تھی کیا فائدہ اب اس اعتراف کا کیا فائدہ جبکہ میں بہت عرصے سے کسی کے عشق میں ڈوب چکا ہوں اس کی آواز میں زوہہ کو عجیب سی کھنک محسوس ہوئی تھی اس کا دل دکھی ہونے لگا کتنی آسانی سے دل کا راج اس ستم گر کے اسے تیش آیا وہ آگے بڑھی لہنگے میں الچی اور محید حسن سے جا ٹکرائی گسے میں تم اپنی آنکھوں کا استعمال ہمیشہ بھول جاتی ہو ایک اور فکرہ آیا زوہہ نے اپنا آپ چھوڑانا چاہا مکر ادھر گریفت مضبوط تھی ساری عمر سزا کٹنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے وہ نرم لہچے میں کہہ رہا تھا زوہہ کا دل بھرانے لگا وہ پڑھ کر بولی ہاں جانتا ہوں میں اس زوہہ میر کو مجھ سے الچتی لڑتی جگڑتی بدگوان ہوتی پیاری سی زوہہ محید حسن کو جو اب مجھ سے محبت کرتی ہے وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھو رہا تھا زوہہ کی جیسے سانسے تک تھم گئیں محید نے آرام سے اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی میں نے تم سے شادی کی ہے تو نباؤں گا بھی لیکن میری پہلی محبت پہلا پیار ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور تمہیں بھی مجھے اس کی اجازت دینا ہوگی وہ ڈھون سے بولا تو ڈائری میں سے تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے آگے نجا دی زوہہ کی آنکھیں نم ہونے لگی اجازت ہے نگاہ جکائی ارے یوں مو بھر آنکھیں اجھر دیکھو میرے انتخاب کی داد دو پھر خوشی سے اجازت دو اب جیسی بھی ہو زندگی تو گزانی ہی ہے نا ارے اس کا دل دک سے رہ گیا چھوڑے مجھے کہاں جا رہی ہو اس کی آنکھوں سے بھی مسکرات آیا تھی تایا جان وہ یہ تصویر اس قدر قربت نے اس کے حواس اڑا دیئے تھے پہلے خود تو دیکھ لو میری اولین جاہت کو وہ بڑا پرسکون لگ رہا تھا مگر اس کے انداز زوہہ کے ہوش اڑا رہے تھے اسے حساس ہوا کہ وہ ایک دلہن تھی اور یہ اس کی شبہ زفاف تھی نہیں مجھے نہیں دیکھنی اس سے پلکے نہیں اٹھائی گئی موید کے انداز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے پھر تو ساری عمد دل پہ بھاری پوچ لے کر گزدے گی کوئی تو ہے جو موید حسن کے دل پر راج کر رہی ہے اس کے رکسار کو چومتی پالو کی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا درباتی رپورٹ پیش کر رہا تھا یہ ایسے ہی جوٹ I hate you اس کا لحظہ کمزور تھا موید حنسہ اچھا خود کو میری تحبیل میں دے دیا ہے تم نے اس نے صفاقی کی حد ہی کر دی تھی زوہا نے آہ بڑھتے وہ تصویر پر نگاہ ڈالی وہ تصویر کی الٹی سائٹ تھی محبت دل پر دستک ہے اس کی دندلاتی نگاہ اسی نظم پر پڑی تھی ہاں محبت دستک ہی تو ہے وہ دستک جو ہوتی ہے تو اس قدر شور برپا کر دیتی ہے کہ دل کے دروازے وہاں کیے بینہ کوئی چارہ نہیں رہتا اس نے بھی اپنے دل کے دروازے کھول دیئے تھے اور اب وہاں محبت کی دیوی پورے تم تراغ کے ساتھ برا جمان تھی اور اب یہ موید نے چٹکی میں دھامی تصویر کو پڑھتا زوہا نے ایک نگاہ ڈال کر چہرہ گھما لیا اس قدر جانا پہچانا چہرہ اس نے ایک چٹکے سے دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا کھلے بالوں کے درمیان کسی بات پر دلکشی سے ہنستا چہرہ یہ وہ زوہا میر کا چہرہ تھا آج کا دن ہی شاید انکشاف کا دن تھا یہ اس کی تب کی تصویر ہے جب یہ سیکنڈ ڈیئر میں پڑھ دی تھی وہ شرالت سے مسکنا رہا تھا اور میں تب سے اسے محبت کرتا ہوں اس کی ہر ضد اس کی ہر خواہش مجھے عزیز تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے لوگوں کی نگاہ سے بچا کر رکھنا زمانے کے سرد اور گرم سے بچانا ہر پل مجھے دھیان میں رہتا تھا شاید اسی لئے میری چاہت میں تھوڑی سی شدت پسندی شامل ہو گئی اور وہ مجھ سے چگڑتی مجھ سے دور ہوتی چلی گئی مگر جذبے سادق ہوں تو فاصلوں کو قربتوں میں بدلتے دیر نہیں لگتی وہ اپنے داستانے محبت سنا رہا تھا زوہر اس کے شانے سے لگ کر بے اختیار رو دی تھی تھوڑی دیر بند موید نے اس کا سر تھپکا اب بس کرو اتنی اچھی تو پہلے بھی نہیں لگ رہی تھی اب رو کے اور ستیہ ناس کر دیا وہ مسکرا کر بھولا توہر نے چہرہ اٹھا کے متور آنکھوں سے اسے دیکھا آئی مسوری موید نے گہری سانس پر ہی میں نے سوچا آج کے دن کا لحاظ کر کے شاید تم آئی لب یو کہہ دو اس کے انداز سے شوکی واضح تھی اس سچ میں موید میں بہت بے وکف ہوں وہ رندے لحچے میں کہنے لگی تھی کہ موید نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے روک لیا آج کی رات اپنی تعریف ہے صرف میرے لئے رہنے دو مختصر یہ ہے کہ اب جبکہ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد میری کمرے میں ہو تو میں مطمئن ہوں کہ تمہارے دل و ذہن میں فقط میرا ہی اکس ہے باقی سب بول جاؤ اور وہ ڈھکا اور زہا تھٹکی اور مجھے بھی سب بولا دو وہ دیمے جس بات سے برکور لحچے میں بولا پھر زہا کو خائف ہوتے دے کر بے ساکتا ہنس دیا زہا قدل اتمنان سے بڑھنے لگا چلیں بھی وہ اعتماد سے بولی تو موید حیدان ہو کر اس نے دیکھنے لگا کہاں آج رات کے لیے میں نے اپنے اور آپ کے لیے نوافل مانے تھے وہ پڑھنے ہیں شاہ باش اور کوئی وقت نہیں ملا تمہیں اس کے لیے وقت کی کوئی قیاد نہیں وقت اور موقع دیکھ لیا کرتے ہیں زہا میر وہ بننایا شرم کریں ویسے بھی تو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں زہا نے اس کا دیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہا یہ نفافل تو پڑھنے ہی پڑھیں گے آخر خدا نے اتنی خوبصورت دعا قبول کی ہے مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو فضاء میں زہا کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی گونج اٹھی محبت وہاں سے بہت شادہ فرہا گئی تھی وہ ولیمے میں شرکت کے لیے تیار ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ ذہن مکمل طور پر کل اپنی اور نگین کی منعقد ہونے والی نکاح کی ترقیب میں الچا تھا جہاں دل اپنے فیصلے پر مطمئن تھا وہی نگین کے انداز کی ہلکی سی چوبن بھی فتی طور پر اسے مستقل ڈسٹرپ کیا ہوئے تھی موبائل کی آواز نے اسے چنگ کا دیا یہ کون ہے اس وقت اس نے اجنبی نمبر دیکھتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا اسلام علیکم دھیما سا مدم سا لہجہ والیکم اسلام نگین آپ وہ فیل فور پہچان گیا نگین لہجہ بھر کو چھپ ہو گئی پھر گہری سانس بڑھتے ہوئے بولی جی میں ہوں اس کی پیشانی فطری تھی جی مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی یوں مناسب تو نہیں لگتا مگر وہ ہچ کچھائی اٹس اوکے آپ کہیے اماد کا ذہن کچھات کی آمہ جگہ بننے لگا نگین نے چند ثانیوں تک روک کر جیسے الفاظ جمع کی ہے زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی اماد شاید میں نے ایسا سمجھ لیا تھا کسی کی زندگی میں شرائط لے کے شامل ہونا زندگی گزارنے کے عمل کو بہت مشکل بنا دیتا ہے انیس میری زندگی کا ایک حصہ تھے پوری زندگی نہیں میں آپ کی زندگی میں آؤں گی تو خود کو سمجھا کے بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اماد نے اس کے دکھ کو شدت سے محسوس کیا پھر نیرمی سے بولا نہ مجھے کل تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض تھا اور نہ آج ہے میں تمہارا انتظار کروں گا نگین اور پھر یوں ہوگا کہ کسی نئی صبح کا سورج ہم دونوں تلو ہوتا دیکھیں گے فون بند ہو گیا تھا اماد کا ذہن پرسکون ہونے لگا یہ اپنے بالوں سے الچنے لگی تب ہی دروازہ کھٹکٹا کر سبا اندر آئی تو اسے دیکھتے ہی بولی سوہا ہنستی ہوئی اٹھ کر اس سے لپٹ گئی نالائک گدی سبا نے اس کے پوشت پر دو جھڑی اتنے دنوں میں تمہارا اتنا گھون کشک نہیں ہوا جتنا تم نے میرا کر دیا ہے اور اب ہنسی ہی نہیں رک رہی سبا مطمئن ہو گئی تھی بظاہر ناراض کی سے بولی یہ دیکھو یہ میں ہوں سوہا نے ہنستی ہوئی ڈریسنگ پر سے ایک تصویر اٹھا کر سبا کو دکھائی ہاں تو اس میں نئی بات کیا ہے سبا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا حیرت سے اس کے چہرے کی تمتماہت کو دیکھا پھر سے وہ ہنسی ہاں تحیر سے اس کی آنکھیں کھل گئی اور اب دل کے لوکر میں وہ شرماتی کو سبا کو بہت پیاری لگی یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے بے اختیار گہری سانس پری ہم یہاں اونٹ کی کروٹ دیکھنے کے انتظار میں رہے یہاں تو اونٹ بیٹھا بھی نہیں لیٹا ہوا ہے وہ بھی پورے اجمینان سے میں تو پہلے ہی کہتی تھی تمہارا بھائی گنہ میسنا ہے اسے مو دکھائی میں ملنے والا گولڈ کا نیکلس دکھاتے ہوئے زوہا نے مسے سے کہا تھا خوش رہو یوں ہی مسکراتی اپنے میاں کے دل پر راج کر دی رہو سبا نے اسے دل سے دعا دی تو آنکھیں جانے کیوں نمسی ہونے لگی انس کی کمی نگین کا دکھ یا اپنی خانہ بڑھتا دی چلو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں اس نے اپنا دھیان ہٹانا چاہا سب اس سے شرم آئی ابو اور چچا جان کے علاوہ وہ ناشتہ کر چکے ہیں تو پھر مجھے ساتھ لے کر جاؤ نا میں ایک دن کی دلھن اکیلے جاتے شرماؤں گی یار وہ بیچارگی سے بولی تو سبا کو ہنسی آ گئی چلیں دلھن ایک رات کی صاحبہ وہ مسکراتے ہوئے بولی وہ چلدی چلدی اپنی تیاری مکمل کرنے لگی ولیمے کی تقریب بہت شاندار رہی تھی سبا نے حسب سابق نوفل کو مکمل دور پر نظر ہنتاس کیے رکھا مگر یالے پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی اس نے فورا نے اسے اکیلہ پا کر جڑ لیا کیا بات ہے آج اتنی حسین لگ رہی ہو مگر لفٹ نہیں دے رہی وہ نوفل کے ہمراہ تھی سبا کو آواز دے کر روک لیا تو اسے بھی مجبوراً مروت نبانا پڑی بہت کام ہے نا اس لئے ارے میری جھان میں کیسے کام تمہیں تو بس اپنے میعہ کا دل نبانا چاہیے وہ دلکشی سے ہنسی سبا نے رشق سے اسے دیکھا اشمال کی محبتوں نے اسے حسین تر بنا دیا تھا اس کے لفظوں کے چناؤں نے سبا کو جمتے پر مجبور کر دیا یالے کے ساتھ کھڑے نوفل کی نگاہ کو وقتاں فوقتاں وہ خود پر پڑھتا محسوس کر رہی تھی یہ کام اب میں نے چھوڑ دیا ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سیوا وہ کستن ہنسی مگر نوفل اس کا تنس پا گیا تھا ارے محبتوں کے دائی اور ایسی دل چھوڑنے والی باتیں یالے نے مصنوعی حیرت کا مزاہرہ کیا کہیں کوئی نراز کی تو نہیں ہو گئی تم دونوں کے درمیان ایسا ہے تو فوراں بتاؤ میں اپنے فیوریٹ کپل میں کوئی بھی نچا کی برداشت نہیں کر سکتی وہ باری باری دونوں کو گورتے ہوئے بولے تو سبا نے ہونٹوں پر جبری مسکرات پھلائی ایسا کچھ نہیں ہے یالے آپ فکر مت کریں آپ کے دوست سے بڑھ کر میری خوشیوں کا اور کوئی خیال رکھے گا آپ فنکشن انجوائے کریں وہ معذرت کرتی ان کے پاس مزید نہیں رکی تھی یالے ملامت بڑی نظروں سے نوفل کو دیکھ کر رہ گئی اسکیوز می سبا ولی میں سے واپسی پر وہ اس کی گھاڑی میں تھی مجبوراں ہی صحیح سب کی تسلی کے لیے سبا کو اس کے التفات کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا وہ اتر کر اندر بڑھنے لگی تھی جب نوفل نے اسے پکارا باقی سب لوگ گھر پہنچ چکے تھے وہ تھٹکی یہ آپ کی امانت وہ ایک خاکی لفافہ اس کے طرف بڑھا رہا تھا سبا نے ناسم جی کی کیفیت میں اسے دیکھا صرف تمہارے سائن باقی ہیں میں اپنا فیصلہ کر چکا تمہارا فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں نوفل نے جیسے دھماکہ کر دیا سبا کو اپنے پوری ذات کے پرگرچے ارتے محسوس ہوئے طلاق اس کا ذہن سائن سائن کرنے لگا آپ نے مجھے طلاق دے دی وہ چیخی بے یقینی تھی لگا آج روزے محشر ہو دنیا ختم ہو رہی ہو نوفل اس کے طرز عمل پر گڑھ بڑھا گیا سبا میری بات سنو وہ چلدی سے گاڑی سے اترا میرے خدا میں نے یہ کب چاہا تھا اس کی درنگت خطرناکت تک زرد پڑھ گئی اگلے ہی پل وہ لہرا کر گری تو نوفل با مشکل اس سے سنبھال سکا خالی لفافہ جیب میں ٹھونستے ہوئے اس نے بلند آواز میں اماد کو بکارا تو ذرا سی دیر میں سبھی وہاں جمع ہوئے سبا کی حالت دیکھ کر ہر راستہ ہو گئے وہ ہوش میں آ رہی تھی لرستی پلکیں دیکھ کر وہ تیزی سے اس پر جھکا سبا اس کا ذہن گنوزہ تھا نوفل نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھوا سبا اسے لگا زندگی نے اسے پکارا ہو سبا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا انجانا سا ماحول دوائیوں کی محق وہ یقیناً حسبتال میں تھی کیا ہو گیا تھا تمہیں اتنا چھوٹا دل نوفل کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسرہ رہی تھی سبا کو سب کچھ یاد آنے لگا تو آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہنے کے لئے کیوں نوفل ایسا کیوں کیا آپ نے میں نے طلاق مانگی تھی آپ سے وہ وحشتوں میں گرنا لگی یہ لمس اب پرائے ہو گیا تھا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی سبا میں تمہاری مرضی کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا نوفل کو اس کے آنسو پریشان کرنے لگے اپنی صفائی میں بولا تو وہ غصے میں آگئی میں نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی پھر بھی آپ آپ نے مجھے وہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی تو نوفل سے برداشت نہیں ہوا میں ہوں بہت برا بہت گلت ہوں سبا مجھ پر اتنا بڑا احسان مت کرو وہ مزہمن لہجے میں بولا سبا تڑپ اٹھی حالات برے تھے نوفل میں نے اسے خدا کی رضا جان لیا تھا جیسے نگین نے سمجھ لیا نوفل نے وہی لفافہ جیب سے نکالا تو وہ سپیت پڑھنے لگی وہ اپنے لفافے میں سے پیپر نکال رہا تھا پھار دیں پھار دیں انہیں نوفل وہ بہشت صدا ہوئی نوفل نے جو کر اس کی پریشانی پر مہر محبت ثبت کی دیکھو تو صحیح میری جان وہ اس کے طرزیں عمل پر ششت رہ گئی ایک بار کاغذ کھول کے پڑھ لیتی تو ابھی پھر سے تہیہ دکھا رہی ہوتی بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرہ دیا یہ طلاق نامہ نہیں ہے سبا بلکہ تمہاری خوائش کے مطابق میں تمہیں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہتا تھا ان کاغذات کی روح سے میں نے طلاق کا حق تمہیں تفویز کر دیا ہے تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو سبا کے دل پر سے کوئی بھاری پوچھ ہٹا تھا اس کی آنکھیں پر آئیں میں نے ایسا کب کہا تھا وہ رندے لہجے میں بولی مگر میں ایسے ہی اپنے کیے کا مدعوہ کر سکتا تھا سبا آئی ایم سوری وہ سراپا ندامت بنا ہوا تھا محبت اس کے قدموں کی بھاندھی بنی ہوئی تھی وہ کیوں نہ سر نردر کر دی اس کے لبوں پر خوبصورت سی ہنسی بکھر گئی نوفر نے اس کا فیصلہ جان کر تمانیت کا گہرہ احساس دل میں اترتا محسوس کیا اس کی ہنسی روتی آنکھیں ہر دکھ ہر کھچیاں سے پاک تھی اب کوئی گم کوئی پریشانی میں تم تک آنے نہیں دوں گا سبا یہ میرا تم سے وعدہ ہے اب فقط محبت ہماری خمسفر ہوگی اور خوشیاں ہماری ساتھی وہ اس کے کانوں میں امرت ٹرکا رہا تھا اور اس کی باہوں کی گیرے میں سمرتی سبا رب العزت کے آگے شکر گزارتی جس نے زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی عزت رکھی اور اس کی مشکلات کو آسان کیا تھا محض اس کی برداشت اور سبا کے عوض بہا مشکل نہیں صحیح مگر نوول کے دل کے دروازے بھی اس کے لیے واہ ہو گئے تھے اور اب اپنی آزمائش کے سلے میں اسے ساری عمر محبتوں کے سائے میں گزارنا تھی اس نے تمانیت سے مسکرہ کر آنکھیں مہند لی امید کرتی ہوں آپ کو یہ نوول بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو نوول سننے میں کوئی پریشانی ہوئی ہو تو اس کے لیے محضت چاہوں گی ہمارا نوول کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے